موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید المرسلین عزیز طلباء و طالبات فقہ اسلامی کے اس مارڈیول میں ہم فقہ اسلامی کی امتیازات کے حوالے سے بات کریں کہ وہ کیا خصوصیات ہیں جو اسلامک اللہ کو حاصل ہیں اور ہماری جو فقہ ہے وہ دیگر جو دنیا کے قوانین ہیں ان سے زیادہ ومتاعت ہیں سب سے پہلی چیز جو ہمارے لاغ کو زیادہ ممتاز اور نمائع کرتا ہے وہ اس کی جامعیت ہے کمپریہنسیونیس انسانی زندگی کی جتنی ضرورتیں ہیں اور انسانی زندگی کے جتنے شوباجات ہیں ہر اعتبار سے فقہ اسلامی اس کے لیے رہنمائی فراہم کرتی ہے جس کی معاشرے کو ضرورت ہے دوسری خصوصیت جو ہماری فقہ کو اسلامک اللہ کو حاصل ہے وہ اس کی دائمیت ہے دائمیت کا معنی ہوتا ہے ہمیشگی یعنی قوانین ایسے فلیکسیبل ہیں اور ان کے اندر ایسی لچک رکھی گئی ہے کہ وہ تمام آنے والے ادوار کے لیے اس پر عمل کرنے کی پوری پوری گنجائش موجود ہے اور اگر کوئی تبدیلی اس طرح کیا جائے جہاں پر کوئی حکم بالفرض ہمیں واضح طور پر نہ ملے تو اجتحاد و قیاس کا جو سورس ہے وہ اس کے لیے بھی رہوں کو کھول دیتے ہیں تیسری خصوصیت فقہ اسلامی کی وہ اس کی مساوات ہے مساوات کا معنی ایکویلٹی برابری ہماری فقہ کے اندر یہ نہیں ہے کہ لارڈز کے لیے بڑے جو فیوڈلز ہیں ان کے لیے اور احکام ہوں اور غرابہ اور ہاریوں کے لیے اور احکام ہوں یا جو اہلِ علم طبقہ ہے اپنے لیے اور احکامات اور جو عام عوام اور جاہل انپڑھ لوگ ہیں ان کے لیے اور طرح کی تعلیمات ایسا نہیں ہے ایک مساوات ہے نماز وقت کے حکمران پر بھی فرض ہے اور ایک غریب مزدور پر بھی فرض ہے تیسری جو چیز ہے وہ ہے اس کا قابلِ عمل ہونا یعنی دین کے اندر جو احکامات ہیں وہ اس انداز سے دیئے گئے ہیں کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی یہ کام تو میں کر ہی نہیں سکتا یہ تو میرے لیے ممکن ہی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں وہ اس طرح سے دیئے گئے ہیں کہ وہ ہر انسان کے لیے جس پر وہ واجب ہے جس جس کے وہ ذمہ لگائے گئے ہیں وہ انہی کے اوپر واجب اور ذمہ داری میں ہیں جو اس کو بجا لا سکتے ہیں اس کی مثال میں یوں دوں گا نماز فرض ہے نماز کے اندر قیام کرنا بھی فرض ہے لیکن اگر بندہ زخمی ہے بیمار ہے کوئی بیک بون کا ایشو ہے کھڑا نہیں ہو سکتا تو دینِ اسلام اسے اس حوالے سے رخصت دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بیٹھ کے نماز پڑھ لی اس اعتبار سے دینی جو احکامات ہیں فقہ اسلامی جو ہے وہ قابل عمل ہے اسی سے ملتی ہوئی ایک اگلی بات ہم دیکھیں گے وہ یہ کہ فقہ اسلامی کا مزاج کیا ہے یعنی فقہ اپنے اندر کیا شدت پسندی رکھتی ہے معاشرے پر جبر کرنا چاہتی ہے لوگوں کو دبا کے رکھنا چاہتی ہے نہیں ایسا نہیں ہماری فقہ اسلامی کی بنیاد اور مزاج عدمِ حرج پر ہے حرج کا معنی ہوتا ہے تنگی عدمِ حرج معنی تنگی نہیں ہونے دین یہ نہیں ہے ویسے تو کوئی مترس اطلاف کرنے والا کہے جی مجھے نماز میں بھی تنگی ہو رہی ہے مجھے تو روزہ رکھنے میں بھی تنگی ہو رہی ہے اس طرح سوال کرنے والا تو کرے گا مگر دنیا کے اندر کوئی منزل کوئی ٹارگٹ بغیر جد و جہد کیے تو حاصل نہیں ہو سکتا جس طرح ہم دنیا کی کوئی منزل پانے کے لیے کوشش کرتے ہیں اس کے لیے اپنی جان لڑاتے ہیں تگو دھو کرتے ہیں تب جا کر وہ ٹارگٹ عقیب ہوتا ہے تو اس کائنات کا سب سے بڑا مقصد تو اللہ کی رضا ہے اور قیامت کے دن کی کامیابی ہے اور جنت کا حصول ہے اس کے لیے اس اللہ عمل پہ چلنا تو پڑے گا مگر مزاج دین یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ٹارگٹ کے حصول کو اتنا مشکل نہیں بناتا کہ لوگوں کے لیے اس کا کرنا مشکل ہو جائے ناممکن ہو جائے اور ان کے بسنے نہ رہے اللہ پاک رفعہ اس نے دین میں تمہارے لیے تنگیاں نہیں بنائیں اور نبی پاک کا فرمان ہے امت کو امت کے اہل علم کو مجتہدین کو یسیرو آسانیہ پیدا کرو ولا تو اسیرو تنگیاں پیدا نہ کرو نماز ضرور فرض ہے مگر ساتھ کہا گیا کہ جب تم جماعت سے نماز پڑھاؤ تو تلاوت کو مختصر رکھو نماز چھوٹی پڑھاؤ تمہارے پیچھے بیمار بھی ہو سکتا ہے کوئی مجبور ضرورت مند بھی ہو سکتا ہے کمزور بھی ہو سکتا ہے تو مزاج دین کا جو ہے وہ عدمِ حرش کا ہے دوسری چیز قلتِ تکلیف ہے قرآن کہتا ہے لا يُقلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وَسْتَ اللہ کسی جان پر اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جتنا وہ جان اٹھا سکتی ہے جہاد دین کے اندر ضروری ہو جاتا ہے واز وقت جب کوئی ہمارے اوپر حملہ آور ہو جاتا ہے اب ہر ایک سے کہا جاتا ہے کہ اپنے وطن اپنے دین کے تحفظ کے لئے نکلو لیکن ایک معذور ہے چلی نہیں سکتا تو دین اس پر بوجھ نہیں ڈال عورت پر بوجھ نہیں ڈال اسی کو مکلف کرتا ہے جو اس بوجھ کو اٹھا سکتا ہے اور تیسری چیز جو ہے وہ تدریج ہے تدریج کا معنی ہوتا ہے گریجویلی چیزوں کو آہستہ آہستہ نافذ کرنا اللہ پاک نے پورا قرآن ایک دم نہیں اتار دیا تمام احکام ایک دم سے نہیں نافذ کر دیئے بلکہ وہ آدات جو زمانہ جاہلیت سے لوگوں کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی اور یک دم چھوڑنا مشکل تھا اس کے لئے باقاعدہ آہستگی سے حکم دیا گئے شراب جوہ وغیرہ زمانہ جاہلیت کے اندر پانی کی طرح پیا جاتا تھا تو اللہ پاک نے ان کو اس سے روکنے کے لئے پہلے ایک حکم دیا کہ اس کے اندر فائدے بھی ہیں نقصان بھی ہیں مگر نقصان زیادہ ہے پھر اگلا حکم دیا کہ جب نماز پڑھو تو نشے کے قریب نہ جائے کرو پھر تیسرا حکم آیا فائنل کہ اللہ پاک نے اس کو حرام قرار دے دیا ہے لہذا کوئی بھی نشے کے شراب کے اور ہر طرح کی منشیات کے قریب نہ جائے تو یہ دین اسلام کی جو فق ہے فق ہے اسلامی اور قوانین اسلام ان کی یہ خصوصیات اور یہ وہ امتیازات ہیں جو رب کائنات نے اسلامی قانون کو عطا فرمائی موسیقی